کریم دی وفاد دیباد ایک صحابی نے کدی حیات حیات نیا کیا ہمیشہ کہا تھا ماتا 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 خارجہ میں نت دنیا محمد کریم سالم دنیا سے کچھ کر گئے کسی نے کہا فارق دنیا ساری دنیا سے جدا ہو گئے محمد پاک کہ اے حنظیر جہان دا کلا دا حیات نبی حیات نبی جتا دے ایمان نبا کا مرن والا اپنے ٹکر بنان والا اپنے دھڑا تے پارٹی بنان والا سارے صحابی کوڑے نوز بللا کہ تُو حرام خور پیچھے دا بھی چور آگے دا بھی چور جدی بھی چور نسلی بھی چور حض بھی بھی چور لہ بھی بھی چور قرآن دا چور محمد بھی زبان دا چور اور گانسون کا مینیا پہلے تا ثابت کر محمد پاک بھی ساتھی سچن یا تُو گدھا سچ ہے یہ دا نتھا بھی حرام یہ دا کھامنا بھی حرام جدہ شادی بھی حرام جدہ چلنا بھی حرام جدہ پیلنا بھی حرام جڑا کتے دو بھی زیادہ پلیپ چیز کھامن والا مشرک دیاں کپیاں کھامن والا مشرک نال رشتے کرن والا اللہ دے دشمن میں جتے پاہن والا دلنا یہ تُو اگر سچا ہے یہ دس دنیا دن در کورا جا ہمڈا کاؤڑ ہے سرور پتہ چلے گا انشاءاللہ دعا کرو ایک دنیا سنگنا تے کچھ سامن آ بھائی بوجیہ ثابت کر کہ محمد پاک دی عمر کتنی ہیں اللہ دے پاک رسول دی کتنی زندگی ہے اس لئے پتہ لگ سی جو دو ہزار سال دے زندہ ہیں آئے ساری امت دے اجماع جس پہ پتہ لگ سی اس لئے آگ سی اتا منینی ہے یہ منینی ہے پلیپ دے بچیا اتو دا کئی نے کئے کھگرا کیا تا تیرے نال حیرانکہ تا پھرے یہ تلو دا اتو نہ تا کوئی منکر بھی نہیں کہ اتے تا کافر بھی جتے پریا مردے بعد وہ بھی اپنے درجے کے زندہ ہے مومن بھی زندہ ہے شہید بھی زندہ ہے مومن بھی زندہ ہے صدیق بھی زندہ ہے فاروق بھی زندہ ہے عمدیاء بھی زندہ محمد صاحب توالا زندہ اس سے تا چگڑے ہی کوئی نہیں تیرا ٹک کرتے بندہ ہے یہی تھے سبارے چا زندہ ہے اس زندگی تو منکر تو کوئی کافر بھی نہیں جہاں نہیں بہت پراتے ہیں وہ سی ججی بانگیری اما فاتمہ دیئے من جنت الفردہ سے ماہوا وہ سیٹ کہیں دا اختلاف ہے تو سوری اختلاف کرنا ہے اور کوئی جیفر اٹھے بچڑا پتا لگ سی کہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں اے سٹھے جیتے کھلو مگر عدالت آلیت کھڑے ہو کے محمد پاک اس وقت بھی دنیا جو زندہ ہے مدینہ آلیت زندہ ہے حیات نبی ہے سوال تے رہتے ہونا ہے اگر زندہ ہے تا مسجد نبی نماز کیوں نہیں کر دے اگر زندہ ہے تا قرآن پاک بیان کیوں نہیں کر دے اگر زندہ ہے محمد پاک حضرت ساتمہ نوحط کج کے کیوں نہیں خیردتے آپ پہ ریا اگر زندہ ہے محمد پاک تا قرآن بھی تلاوت چونے کر دے اگر زندہ ہے محمد پاک جنگ کے جہاد چونے کر دے اگر زندہ ہے محمد پاک ٹی وی چون لگے کھرن مدینہ دیس اگر محمد پاک زندہ ہے چوریاں چوپیاں ہو دیا یہ سارے کیس تے رہتے ہیں ہم نے نہ بامنا خدا تے رہتے ہیں لانتو شنے کرے سی میں پتہ لگ سی کہ شعید سچا تھا ہے مرکزی والے سچا دن مباہد سچا دن میں چھوٹ ہی بول دا رہا ہے سارے تخبیر نقل بھائی ہوئی وخاتم نبی کے دور میں حیات نبی کا قول کرنا سوائے بے ایمان کے اور کوئی کھوٹ کیس کرو ہمارے خلاف عدالت میں تُسا نقل تا تو میں انشاء اللہ با چڑے سا میرے اللہ نے چاہے چلو یہ تو درمیان میں بیچ میں بات آگئی تھی تھوڑا ساتھ عارف کر لینا اللہ کن صفات کے کن صفات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے کیڑیاں صفتاً اللہ پاک دیا جنہ دن آل سیان محمد پاک پہ کروئے ہیں اللہ اللہ تُسی دی غیرت کا کافر لسان نبویت دا دشمن بے ایمان تیرو لکبہ نال جلے ناس اٹھ دیو تسا اللہ اللہ انہوں نے پچھے نمازہ انہوں نے بنائیں یا مسیطہ مسیطہ نہیں ملکل گردوارے سمجھو غیرت دکھاؤ تا کہ پتہ لگے تسا کس مذہب دیا 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 بندین دیتا ہے بدنامی ہوگی تو یوں یوں یہ دنال کریں دے کیا وجہ کھل کیاو بیدانک دن کے حمد دے اللہ دے رسول اللہ پاک انہوں دس سے اے غریب انہیں جڑے تیری دھڑ کریں دے خلقہ اے ناس اے میرے پاک پہ جمبر سیان کروا میرے بندینوں جو کوئی پچھے تیرے کھولوں کیڑیاں سکھتاں تیرے اللہ دیا جڑیاں سکھتاں ہیں کہ کوئی شریک کوئی نہیں کھول اعلان کر میرے پاکنبر لا یا لم من کے سماوات والارض الغیب اللہ جتھے غیب بھویں زمین بھویں آسمان بھویں زمین بھویں زمین بھویں زمین بھویں پردیاں چو سننن والا کونے لا یعلم من کی سماوات والارض الغیبہ اللہ غائبہ دنما غابہ آنے لہے سے جڑی شائے ان حصہ کنو غائبہ ونے کنہ کنو بماغ کنو اکھیں کنو ناک کنو زبان کنو حتھا کنو پیرا کنو غابہ جڑی پردیاں چو آنے جتے پردیاں ونے واوے سمین دا پرد آوے واوے پانی دا پرد آوے واوے کپڑے دا پرد آوے تے پاوے مٹی دے دفن کبر دا پرد آوے واوے موہ دا پرد آوے ہار پردے وچوں جانن والا کونے الل اللہ نہ کوئی جیندہ پردیاں چو سنے نہ کوئی مویا سنے تے جانے پردیاں دیاں اوٹاں چو سننن تے جانن والا کونے بولو جڑا کھے کوئی جیندہ ہی پردیاں دے جی چو سنن دا ہے جدہ اووی کا فیرے یو بکھارا اووی کونے تاں اللہ دے پاک پہ برا دن والا ہے او لوگو میں نے اللہ دے کسا میں ماں آلم و ماں و راجداری اللہ دے کسا میں کاتھ دے پہلے پاسے دا پتا میں نے کوئی نہیں لگ دا دیوار دے پرلے پاسے دا میں نے پتا کوئی نہیں اس وے لے آکھے اللہ دے پاک رسول نے جڑے لے اللہ دے رسول پاک بھی اوٹنی گم ہو گئی اللہ دے رسول کریم فرمایا ونیوں میری اوٹنی کی دایں تلاش کرو کر کر کے آ گئے آکھیں لگے کوئی نہیں کی دایں بھی نہیں پہ لپ دی جنگل دا موقع ہے اللہ دے پاک پہ گمبر چپ کر کے بیٹھن بڑی تلاش کیتی بڑے ہارے ہی لے کیتے بڑی پھاج دور کیتی مگر اس اوٹنی دا پتا نہ لگا انہیں بیٹھے آن اللہ پاک جڑے لے رکھے آئے جنگل نو نہیں پہ لپ دی میں چپ کر کے ننو دس دے وہاں کی پھیکھا لیے اللہ دے پاک رسول سے روتا چاہیا ہے آج پوچھے آئے نے تو پسینہ پوچھے آئے تے فرمایا ہے ونیوں فلانی جاد ہوتے کی کر دینا لو دی مہار اری کھلی نے تے ون کے لائے اس نے لے فرمایا صحابہ پوچھے آگے کہ انہیں دسیا اکھے جگے پتا ہوئے ہاتھا دسا کیوں جو پردیا دے پچھو جانن تے سنن والا کہوں نے کیوے سن جائے کیوے جان جائے اللہ کریم فرما دے پڑھ میرا پغمبر و لا حبتن فی ظلمات الارز و لا رت دن و لا یاد سن اللہ فی کتاب المبیر لا حبتن فی دوڑا کنک دا جوار باجرے دا جیڑا اپنی کلی تگی دی کھلا ہے وہ متلی جات لا حبتن فی ظلمات الارز یہ جڑے دے چاہیے کھڑا ہے کوئی پوچھ دا ہے کیے کریں نہ ہے اکے یار دے جی چھکیں دا پیاں وہ دانا جے کوہر کوئی دے دا کھڑا ہے اللہ فرما دا ہے وہ جڑے دے لے اپنی موٹھ بار کے تین چھاٹ ماری ہے ہیک یا ڈو انگل ہار دانا زمین دے اندر وانے پیا ہے اللہ فرما دا ہے جے توڑی اٹھے تلی دے کی دی کھڑا میں ہار کوئی دے دا پیاں جڑے دے لے ایو جا ہے پردہ ہیک کنگل دا پردہ ہے دو اگلی دا پردہ ہے آگ یا زمین دے تلے ان چودہ تبک دے نبی چا کٹھے کار ولی چا کٹھے کار پیر فقیر چا کٹھے کار فرشتے کٹھے یا من نوری کٹھے یا من ناری کٹھے یا من افوال کٹھے یا من آخر کٹھے یا من جیندے کٹھے یا من چھوٹے کٹھے یا من بدے کٹھے یا من ملکی تے فرشی تے کٹھے یا من روحی تے لگزی کٹھے یا من عربی تے عجبی کٹھے یا من فلکی تے شمتی کٹھے یا من عرشی تے فرشی کٹھے یا من لاؤ ہی تے موہی کٹھے آمین آپنے دھیگانے تے کٹھے آمین غوارے تے کالے کٹھے آمین جی تے مندے کٹھے آمین پڑے تے انپڑے کٹھے آمین بھٹے جوان کٹھے آمین سجی تے خدے کٹھے آمین سالتہ ہے نہات کٹھی کر لائے کہیں نو پتہ ای نی جو کہڑا دانا کٹھے میں لاؤργے چکلا لاؤگا تنفی زلمات ایک انگل دانتے را گیا ہے دو اگلا دا بھی را گیا ہے اتو مٹی دا پردہ آ گیا ہے ایتا سات جد مٹی تو تلے پوریا پیا ہے جڑے پیو دے بارت باک باک کھلا کرے نا ہے اللہ فرماندہ اللہ حبت نفی صلمات اللہ روی ایک انگل دے پردہ بھی آ گیا ہے تاویں کہے نوری ناری نو پتہ کوئی نہیں کہے جیند نو پتہ کوئی نہیں اللہ یالا مہا جانن والا کون ہاں ظلمات ظلمت مانا اندھیرہ ظلمت بھی چو سونا اندھیریاں بھی چو سونا پردیاں بھی چو سونا تاکہ اندھا کام میں نادا ہی ظلمات اللہ الہ اللہ ارطا سبحانکا انہی کون تمہیں نزو آ لے نیم نادا ہی ظلمات نیریاں دے اندر ہاں پہ آ کان حضرت یونو صلی اللہ اسلام دریادہ نیرہ او دی پہدہ نیرہ پانیاں دیاں موجہ داندھے رہا وات مچھی دے پیٹ داندھے رہا مچھی دے پیٹ دی جلی داندھے رہا جلی دے اندر تار داندھے رہا کہ انہا سارے گیریاں دے وچوں وہ سو سڑیاں ہے نہ فرشتے کہے سنیاں ہے نہ کہے نوری سنیاں نہ ناری سنیاں نہ عجری سنیاں نہ بجری سنیاں نہ چھوٹے سنیاں نہ وڈے سنیاں اپنے سنیاں نہ پرائے سنیاں سنیاں تک کہے سنیاں نہ دا فضل باتے اللہ الہا اللہ علتہ سبحانہ کا انہی کون تو میں نظالمین اللہ رہاں تک پردیاں چون سنن والا کون بولو کہ اللہ دی صفاتیں جنہ سستانال اللہ پہچانیاں جاند پردیاں ویچوں اوٹاں ویچوں اندھیریاں ویچوں تیمہ اوٹ دے پردے ویچوں جانان تے سنن والا کون اللہ فرما دا چھوڑ سن مائیو نججی کو فی زلو ماتل برے وال بہار او دندیاں مائنوے دا چھ جنگل دے اندھیرے جو سمدرہ دے اندھیرے اندھیرے جڑے ویلے ساڈ مرے نا ہے کیڑا جین سون دائی کیڑا نوری سون دائی ہوندہ دے ریاں ویچے اوہ سمندر دے پار ساوہ ویچے اوہ جنگل دیاں دے اندھرے اندھیرے آ ویچے پردیاں ویچے سنن والا کون تاہمینو ساڈ مرے نا ہے اوہ سلطہ غوث باولا کی پھولوئیں دائی ایلی حیدر کراری پھولوئیں دائی اوہ میاں اوہ فلانے دھنگڑے سارے پھولوئیں دنی حتاکہ لات مناتی پھولوئیں دائی حتاکہ ابراہیم خلیل اللہ پھولوئیں دائی حتاکہ السلاط و السلام علیکہ یا رسول اللہ آکھان توی پھولوئیں دائی واتا پتا لگ دائی چھپیڑا چڑھیں دا پہ آئے انہاں چھپیڑے آنوں انہاں سمندرہ دیاں موجہ تو دریاں وادیاں پھیتا تو اور جگلہ دیاں بھیکا تو انہاں ویچوں سنن تے جان والا کون ہے اوہ پردیاں دینے وچوں سنن تے جاننا کہندہ کم ہے کہ جڑا آنکھیں کوئی نبی ہے کوئی فرشتہ ہے کوئی ولی ہے پردیاں دے وچوں سنن دائی کہ سلاط و سلام سنن دائی توڑے جیندہ یوگے پردیاں چو کوئی نہیں سنن دا کہ تُو موے دے بارے چانا تیرے نال دا دبل کا پھر کھوئی ہوں اے کوئی چاہے سوز موے والے تیرے تھے سلاط تُو تُو دیکھ بھائی سر پتا اڑن سلنگو بھائی سوز سوز جو ہے غیرت کر تُو اللہ دی غیرت نہ کرو محمد دی زبان بھی تغیرت کر محمد الرسول اللہ دی زبان نبو دی غیرت انہاں نو ایسا کی دیلنو انہیں دی چھکر جئے انسان خندیر دیو دے انہاں دے نال رشتے انہاں دے نال پچھے نمازاں انہاں دیاں امامتاں انہاں دے نال قربانیاں سانجیاں انہاں نو تینو آکھے آئے انہاں دا پچھاوائی سوراں دا اپنے اپنے اٹھے اتنا کیوں او بلہونے تُو مرہومے لانت تیرہمت ہیک پاسے کتھی نہیں ہو پچھے پہ لانا میرے پا پچھے پہ لانا میرے پا اے تُسا آنکھو نا کو اللہ آنکھیں ہی نہیں دیا اتبیو فیہا زہید دنیا لانا تا اے دنیا جو تور دیں تا میری لانا دیگرڑی پیچھو لگوئی دی اے گل کے نہیں بھلا او تُو موہد آدمی مرہوم ہے کے نہیں ہاں ہاتھ کھڑا کرو جہاں جو مرہوم اسا کوئی نسے سارے ہو کے نہیں کہ مشرق ملہون ہے کے نہیں زبان رسول اللہ دا مننن والا مرہوم ہے کے نہیں کیوں جو تری رحمتاں بھی ہیک رحمت کتھی ہوئی ہوئی جو ہے مرہوم کے نہیں جہاں زبان رسول دا مخالف ملہون ہے کے نہیں ملہون جڑا لانتی ہوں دا لانتی ہوئے جنہوں اللہ پاک آپ نے کولو دور کرے دا آپ نے کولو دور کرے دا اللہ دا دور چکھے چکھے کہ تُو گوشت لائے کے کھانے تہی تُو تھوڑا سوڑے ہوگا کیسے مجھا دی تھی اللہ انہوں کیا کہ نگل نگل دھر دھر اللہ انہوں نے دھرکار دے بنا اپنے دربار چھوڑ حق کے چھوڑنا اللہ انہوں دور کرے دا تُو ترائے ترائے کلو دے ہاتھ دا کھاوے تیں دور کی تیں آئے بول معلومویا مشرف دے کپھی کھانے اللہ انہیں سوڑے جنہیں وہ مشرف سوڑے جنہیں سارے تخبیر اللہ انہوں نے کوئی روریات نہ کر یہ قرآن تیرا ساتھ دے اللہ کی قسم سینہ نگا کر کے نکل میدان ہے اللہ اللہ ہنے رہا تے ظلمتا تے پردیں آنگی چون دیکھان تے سنن جانن والا کون اللہ دے پاک پیغمبر حضرت زینب نال شادی کی تھی تے وقت دعوت والی ماں پکائی تے شادی ویسے رنگت کی تھی اللہ فرمادہ زواج نہ کہا اصا تیری آپ شادی کی تھی یہ ارشا تھی سارے پیغمبر حضرت زینب نال شادی کی تھی تے اصا تے کو زینب پر نال شادی کی تھی ہائے ہائے زواج نہ کہا تہیم آئی سا باتیوں بھی آئی 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 شاہ تُو کراری تدہ تھی مِتھی تا محمد الرسول اللہ نو ڈاتھی پیاریاں تو سوپیاں پر میرے تُسا مقام تے نے پوچھ دی تُو کراریاں زمین تے شادی ہوئی ہیں تے میرے عرش بھرین تے شادی ہوئی ہیں اصا تے نبی بین نال شادی تھائیے جڑے گلے شادی ہو گئی ہیں اللہ کریم فرمادہ ہے مارک کو خوشیت ولی میں بھی دعوت چکھوا اللہ دے رسول کلو یہ موقع جدہ صحابی حساس کیا دیان یا رسول اللہ اصا اپنے من پر چیندہ گوشت کھاؤں نبی کریم فرمادہ ہے یار اللہ دے سی آؤ تا سہی اکھے چوکھیا وانا تھے جتنے دل لکھنے لگیا ہو لسان رسول چلو لف جڑے نکل دیان زمزم دے پانی زمزم دے پانی نال دھوتے ہوئے عرش مولا دے نکتے امیق دے نال گہرے ہوئے ایڈے سونے لفظ نکل دیان زبان محمد الرسول اللہ جڑے جلے مارک آگئے دعوت ولی مد کھوا کھوا مئی ہوگا رسول اللہ دے دسترخان جنوے کا لکمہ تو حدیت تھی نصیب ہو جاوے آتا ہی نبی آتا ہے اللہ دے پاک رسول جلے رجا کے کھوایا ہے مر کر بکار کھین کے الحمدللہ تے شکرانے پڑ کے تباہ جین گوٹھا مار کے آنکھیں لگے یار کھڑا ہی کھڑا ہی نصیب ہوندائے نبی کریم دے گھر رسول آنکھیں لگے آنکھیں لگے خوش گپیاں مرائیں اللہ جانے خیال اس میں جو گلنا کرے ساہے تے حگم ہوئی تے بات مطالبہ اللہ دے نبی پاک دے گھروں جلے پیر مرید دلوچن دے دی دیں مرید دن دے دند کھارم دے کھار venے دے کھاؤا ساہے اللہ دے کھار دے گھر پاک دے گھر مرید تلو بھی چھوڑنے ہیں یہ تک چھوڑنے ہیں یہ تندور تو کتے بھی چھوڑنے ہیں مکر حدی نہیں حدی نہیں سادے پیر دا حال اے ہے پیرانے پیر دا ستر نو کرنوں آپ پہلو پہنے دے جیو چھا ہاں پہنے دے بلے بلے اوہ پیالا دو تجڑا ہاں بلے بلے بلال ہو رہے ہیں سوہے بھو رہے ہیں سوہے لو رہے ہیں اے پیلو کھلے پیر دے انہوں در بچے ہویا محمد الرسول اللہ کھول گھتا ہی نا پیرانوں محمد الرسول اللہ اللہ کل خاصیت ہے نا رسول پاک اکر نرکھ لیں یہ بھی وجہ توں اللہ آتا ہے کیل ہی یارب اوہ زمین پہ تو ہوتھا لائے میں نوہ عرشتے کسان وہ جڑی تختی ہے جہاں دے میں قرآن لکھ رکھیا اخیر اس تختی تو منتقل کیتا تے تیرے ہالی تختی تو بڑیا کوئی چیزہ رکھی اللہ دے پاک کا دمبر خواہ کے روتی جن لمر کا ایان سیل گئے تہن اللہ دے رسول زبان نالتا ناکھن جو حیاء دا پھوئے محمد پر دلت خیال آئی جوہو نے لگے ونیناتا چنگ آئی مگر مار کے دا خیال ہو رائی جو قسمت نال آئیوں سے ماہی سڈانت نہیں آورا گھینڈا ہاں تہہ دے ہاں ساتھ لجی دیوانی سے دوڑا ہی تھا بھڑا پوکڑکٹی کھڑا کہنے کہنے نقصان تو تھی ہوئی آپ پیاتے آئین اللہ دے پاک رسول دے مہمان ہوئے دستر خان محمد پاک دا ہوئے میزبان اللہ پاک ہوئے مہمان ہوئے تا سوج پاک ہوئے اتھے بیٹھے آئین کہ خیال بیٹھے کریں دے چلو نبی کریم دے ویڑی تا بیٹھے آئین جتنا چر ویڑی تا بیٹھے آئین انجھے سمجھو اللہ کریم دے دستر خان تے بیٹھے آئین اے خیال کر کے باہے دے اللہ دے پاک پاک رسول دے دفعہ پھرے وقت دو جی دفعہ پھرے تے زیکھن ہی سائی تے جار کے دوے پاس زیکھن جو ہنہ نو پتا لگے جو اللہ دے رسول ہون چاندہ ہے جو اٹھے ونین فرمار کا تب ایتھیان محبت رسول دے نشد اندر اس وقت اللہ دے پاک رسول دے نشد اندر اس وقت اللہ دے پاک رسول دے دہ رہا اللہ کریم فرمان دے میرا محمد پاک تا شرمیلا پیغمبارے ان اللہ لا یستا ہی محنال حق او تا شرمیلا پیغمبارے پر میں جڑی سچی گال کرنی ہوئے بیلی میں تنے رہا ویندہ میں تنوں کاری چھوڑے سا آیت نا سی لوگی تے فرمایا ایزا آتا ہے نو تو ہم فانتا سی نو جڑی ویلے تک اور کھا لیا کرو وقت گوٹھا مار کے باہر نہ گئے کرو کھاور تو بعد بڑیا کونج کے باہر نکل گئے کرو دے دنے پائن نزالے کا یوزن نبیہ میرے محمد پاک نو وڈی تکلیف آ گئی ہے کیوئے باہر نکل گیا ہے جو میں نو نکل دیا گئے کے باہر اتھی آزیں دور توڑی گیا اللہ دا پیغمبار بڑی دور ہاتھ کے واپس آ کے بوہے تک جھاتی پاک دے دنجو بیٹھین تے اٹھے گئے اجان توڑی بیٹھیاں والا پچھانٹ گئے والا دو جیواری آئے تے آ کے دروازے تک جھاتی ماری اجان بیٹھیاں والا ہاتھ گئے اللہ نے ثابت کرنا یہ پردیاں دے وچوں کوئی دیکھ سگدہ پردیاں دے وچوں کوئی دیکھ سگدہ تے سونو سگدہ محمد پاک نو دروازے تے آمان دیکھری ضرورت آئی اٹھاؤں ویکھے ناچا جو اٹھے گئے نے ہون میں لگا ونیا اس طرح ہے پھیرے تاہی مارن جو پتہ لگ ونیا کہ ہجاب تے پردیاں دیاں اٹھاں چو سنانتے جانوالا کاؤن جدہ جیدے پاک فغمبر نے ہجاباں وچوں نہیں ویکھیا تے سونے جاؤں وہ مویا کی میں ویک سگدہ کہ جیڑا موئے دے بارے دے اندر کہے جیندے دے بارے دے اندر دیا کے کہ پردیاں تے ظلم تا دیاں اٹھاں چو دیکھتو رزگدہ ہے اللہ کریم فرماندہ ہے وہ سو میرے محمد الرسول اللہ دی زباندہ انکار کیتا ہے کیونکہ میری صفت شریک کیتا ہے کہ جیڑا میری صفت شریک کرے وہ مشرکے تو سا لکھ منتا کرو کدے قرآن بردہ اتنی گھر نعرے تکبیر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آپ فیصلہ کر آپ فیصلہ کر مرزائی چونگے چکے آگن ایک پار کیا لکاؤنے میں مرزائی ہے جناب اسا مرزائی بنائے تہیں تیتھو گھاٹ بھائی گئے ہم لیا میں پچھلے دینے چاہتے آنے بھائی ایک ہیا دن خیال کریا ہے دیو بندی نہیں دیو بندی دیو بندی نہیں دیو بندی نہیں دیو بندی نہیں دیو بندی نہیں دیو بندی دیو بندی نہیں 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 میں آپ کا کیا کیا میں کیا میں دیو بندی نہیں جیڑا شیف کرنا نہیں کوئر سنو جیڑا دیو بندی برندی کوشش کرنے میں آنا ہے کا اصلا مسلمان باندھی کو حکر کر رہا تو بے بندی باندھی کو حکر کر رہا سابق پیوتا کیا ہوا سمع کبول مسلمی میں نے قابل وفی آزا اس قرآن جی توڑنا مسلمان اب جی توڑے پیوئی توڑنا مسلمان رکھیا تو اے بے بندی بھی چکی ہے کدھے میا کیسا نو قبول ہے اصلا قبول کرے نہیں ہو کہ توڑا بھی قبول کرو توہاڈا لکب ہے جی توڑے دیو بندی نہیں میں آدم ہے میں دیو بندی نہیں کہ توڑا مسلمان نہیں توہاڈا لکب قبول سعودہ پاکوئی سے پھر سوئل آئے اصلا دیو بندی نہیں اصلا مسلمان آکھو البتہ اکابرین کے علماء بے بندی بے عددی تے بستاخی کرن والے بھی اصلا لا رائے تکبیر اللہ حافظ شیخ القرآن غلاب اللہ خان آیت من آیت اللہ سیدین اید اللہ شاہ شیخ القرآن اللہ بہابا سید خان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سبحان اللہ اللہ کریم فرما دے اللہ کریم فرما دے اللہ حافظ اللہ حافظ یا خلق کو میں آپ بنائینا نقشے تو دے میں خاکا چھے کہ نہ اپنی پرکار نال نہ کہ اتھے لگنے چاہی دیں کان اتھے لگنے چاہی دیں سواکا یا ایوہ الانسانو ماغر رکا بھر رب کل کریم اللہ زی خالقا کا فسواکا فعدل کا ہی آئیے صورت ماشا پرکا بھر آدھا لکا سواکا سٹنگ بھی میں آپ کریں دا سواکا وقت اپنی رحمت شیشے نال اس اپنی رحمت کاربین نال تو دے ہاں سارے بازو مشین تے چار کے اپنے کنفا یا کونہ لے تو دیائی لینہ سکیاں کریں کمپیوٹر اپنے قدرہ دلا کے سواکا سارا معاملہ برابر کریں تاکہ تو دے ویل تیڑے نا ونجیں تو دے گدی دا فرین غلط نا ونجیں تو دے چور دین در فرق نا ونجیں ماغر رکا اور بے مونیا دیا پردیاں دے ویچ تا میں تیرے خاکے تیا بنائینا اور کیڑا نبی تے والی پردیا جو تینوے ایک زگدہ ہے یا اللہ موما فی الارام اور رحمالے پردیاں ویچوں جانن والا ہی میں سونن والا ہی میں ویکھن والا ہی میں دیون والا ہی میں اور کیوں کہ میرا کامی پردیاں دے ویچ رائے ونجنا پردیاں تو اٹھو تو رائے ونجنا تے میرا کامی لا تدرکو الابسار وہاں یدرکو الابسار وہاں لطیف الخبیر لا تدرکو الابسار ساری کائنات دیا کھی رلوانی نبی یدیاں کھی ولی یدیاں کھی نوریاں دا کھی تے ناریاں دیا کھی حیوانی نبی یدیاں کھی سارے چودہ تبک دیا کھی لا تدرکو الابسار لا تدرکو الابسار ساری کائنات دیا کھی اللہ نو کوئی ویک سگدہ نہیں وہاں یدرکو الابسار چودہ تبک دیا کائنات دیا گہرانیاں دا نیرا دیا گرمیاں دیا سر دیا دیا ادرہ دیا شجرہ دیا فقرہ دیا کبرہ دیا ظلمہ دیا زمین دیا ابین دیا مطین دیا سارے پردے آوانیر ادرہ دیا ادرکو الابسار لا تدرکو الابسار وہاں یدرکو الابسار وہاں لطیف الخبیر اس واسطے لطیف بھی مہیاں باریک ویکھر والا ہی مہیاں تے باریک بینیاں تے اپنی قدرت دیاں دور بینہ نال خبیر بھی مہیاں وہاں میں تاتا سراویک لگے ونیو وہاں میں آسوانا توں اٹھے لگے جاؤ وہاں میں ستا پردیا ویک لگے جاؤ وہاں میں ستر دار پردے ویک لگے پردیا ویچو بیکھنا تے سونا تے جانا دیونا تے گھننا کئندہ کمیں اللہ فرماندہ ہے جینبے بھی نہیں دیکھ سکدے مویا بھی نہیں دیکھ سکدے کیوں ماں پس کو تمہیں ورکتن اللہ یا علموہ جہاں جتے کوئی درخت کھلوتا ہے اس درخت دا پتا میری انتظار کھلا کریں دا ہے سکھا ہے تمہیں انتظار ویچ سمنا ہے تمہیں انتظار ویچ توفانا ہے تمہیں انتظار ویچ جو لے جھر تمہیں انتظار ویچ نیرہ تمہیں انتظار ویچ چانون ہے تمہیں انتظار ویچ بھر ویچ تمہیں انتظار ویچ بھر ویچ تمہیں انتظار ویچ ماں تا سکو تمہیں ورکتن جے تُڑی میں اجازت نہ دے گا اوہ تُڑی پتہ سکھا زمین تے آندھا کوئی نہیں اللہ یعلم ہاں ولا حبتن تھی ظلمات اللرگ ولا رت دن ولا یاد سن اللہ تھی کتاب مبین اوہ حیاء کر دے حیاءوہ تُو تا مویا دیگل کرے نا ہے تُو تا صرف نبیاں دیگل کرے نا ہے اللہ دے قربے تھی جڑے راندے آئے نا تھی پوچھنے اوہ دیکھتا کا تو ہی تا نبیاں کلو ولیاں کلو چھوٹے بڑے کلو اپنے بگانے کلو اللہ کریں فرماندہ لا الہ الا اللہ لا عالم الغیب اللہ لا فاتحہ اللہ لا حاضرہ اللہ لا ناظرہ اللہ لا فاتحہ اللہ لا طاہلہ اللہ لا کاہرہ اللہ لا کبیرہ اللہ لا مجیرہ اللہ لا عظیمہ اللہ لا کبیرہ اللہ لا طالہ اللہ لا جدہ لا اللہ لا دلیل لنا اللہ لا عمیل لنا اللہ لا کافیہ اللہ لا شافیہ اللہ لا معافیہ اللہ لا ناصرہ اللہ لا ناصرہ اللہ لا دلبر اللہ لا من موہن اللہ لا رفیقہ اللہ لا راحمہ اللہ لا کریمہ اللہ لا قدیرہ اللہ موسیقی 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 مگر گوا دا کوئی نہ کوئی نہ بجی تو وہاں بھی تو پنجاتا نا دا دشمانے اللہ فرما دا ہے نو پھوکن دے میں پتہ کر لینا پنجاتا نا دے سجن دا کچھو توڑی پکر دینے سنوں اللہ فرما دا ہے حالا بینہ ملموجو فکانہ من المغرقی حالا بینہ ملموجو اللہ فرمایا جے میں نو دے دے تھی میں نو بور دے وہاں میں تنرے پیغمبر دا دلے ٹکڑے ٹکڑے تھی ونجے آخر سفکا تے پیشری دا سمندر موجا چاہ ونجے بہارا ونجے تے مہارا ہاتھ تھی جو چھوٹ ونجے اس واسے میں یو جائے ڈھانگ نال کراں تاکہ پردہ آ ونجے پردہ دی اوٹا دے وچے سنوں بور دے وہاں تاکہ اکھی نال بھڑ دا نہ ویکھے میرا پیغمبر اللہ فرما دا ہے حالا بینہ ملموجو تلو کھلو تا ساڑ مریندہ حضرت نو علیکلام پوتر چڑیا ونجے پہار دے چوٹی علے پاسے اللہ فرما دا میں پانی دے کننا کو لوں چھیک کے پانی نوں چھیک کے تے کچا بنائی پانی دی ڈیٹی دی نہیں پانی دی کچا بنائی حالا ایک موج اٹھائی میں اتا جرلے آئی انہوں آکے ڈھائر جا پھر جائی تھائیں بوج اٹھائیں تھائر گئیں پاکان میلال مغرقی اس میں یہاں پانی دے کھولے ویچے میں انہوں گھرک کر دیتاں جلے موج تلے دٹھائیں اللہ فرما دا ککھتے ہی پوتر پوتر ککھتے ہی اکے اللہ انہ ابنین اہلی ہائی تا میرا سککا پوتر وائی نوادہ کا لہاک ہے تے تیرے وادے جی سچی آنا اللہ فرما دا جدہ ہے ہی کوئی نا ہی کوئی نا اللہ نے دس دیتاں پانی دی موج دے پردیاں چوئی بے کھن والا کاؤں ہیں سنن والا کاؤں ہیں جن دے پیغمبر نوں پانی دے پانی دی موج دے چوئی پتا نہیں لگا تے توں نا مرادا موئے انہوں ست گھج مٹی دے پردیاں تنو آدھا ہے ہاتھ کٹ کے مل دین پیر کٹ کے مل دین پھٹے لانجا تیرے مو دے اتے یہ دا ودہ چھوٹ اللہ دے پرغمبران دے اتے ویتے مویا پیچھو شیطان وی کھلو راندہ ہے تُو تا مویا دے پیچھوی نی پی کھلو دا کئی سمجھا دی پہی اللہ دے پاک پرغمبر نوں اللہ کریم فرما دے آئے پردیاں تیرے ہوتاں وی چھو دیکھن والا کون ہے پردیاں تیرے ام مہی جو جیب المزترہ زادا وی اکش کو سوا وی اجالا کو مخلفہ اللہ رضے آئے لام اللہ ام مہی جیب المزترہ جیڑے ویلے دبکو دبکو میں کوند باوان جی چپ پر پار کون جیڑے ویلے سمندر دے اندر دریاما دے اندر چل دیو تے کشتیاں اگو پیچھو ہیچ کو لے لائن دیا تے اندھیرا کھی بیگو ہو وائن دائنے انہا ہیچ کو لیا دے اندر انہا دھو لیا دے اندر ملو جھنے آمین تا بیڑین کوند باوان جھنے آمین تا بیڑین جھنے آمین ملو جھنے آمین تا بیڑین جیڑے ویلے آمین تے جھنے آمین آمین تی شکر آمین آمین تا بیڑین تے انہا دے اندر اللہ مخلصین لاح الدین اللہ کریم فرماندہ ہے کہ جڑھلے میں دو کھٹا لگا وقت سارے پیوٹا دے کٹھے ہوئیں گن مشکل کچا جڑھے میں چپیڑا چڑھے نا اس ویلے ایک میں نو کیوں سے دین دیو اس وقت کے توڑا اندوروی جان دے کے پردیاں چو سوران تے میں کھڑوالا کون سوڑے ہو سوڑے ہو سوڑے ہو اگر بڑا وقت بہر حال سمہید بہت گنوں سمہید چططیر والچسل اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر وچو نکتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر وچو نکتے ہیں سبحان اللہ عبو بکر صدیق انشاءاللہ سبودی ازان اعلان امیر صاحب کیتا ہے میرے ذمہ لگو ہے ایک سپارے پورے بھی تقریر کرنے لیلت القبر دی رات اشاہ تو شروع کر کے سہری تک انشاءاللہ میں زندہ رہتا قرآن بیان کریں تاکہ لیلت القبر دی رات ساری زندہ بھی ہو بنی ہے کہ او چمکار بھی نصیب ہو بنی ہے ہر چاہے قبول ہو بنی ہے جاگ سو مارے قدمی کہ دھوکری مار کے رہے آئے کانوان پیون دا ساری سپارے دا مکمل انتظام ہو سی اللہ اللہ بیٹھن دا پتہ نہیں کتنے ایک اڈا جگہ جنہی ساری چھتین دے پہل اوہو نووے کنال دا پلاک ہے جنہاں میرے ماں یہ دیوچو بڑے ہویا شیر زمان کا ہوں زبان رسالت دا ملکے رہے تو انہوں اللہ دا واسطہ دے کے آدھان اس نے انہیں دٹھا کر دیوے پاک انسان کھنگیر دیوے باہویں کٹی دا رہیے تھے باہویں کانی دا رہیے باہویں گھڑا چولا تھے باہویں بگا چولا تھے باہویں ببی کوڑے تھے باہویں دھوم دھڑکے آلا ہے انہیں سمجھے سورے لیں دے دلنے چاہے محمد کی عزت نہیں اس میرے دلنے تو دیوے کٹب باہویں چھوٹا تھے باہویں بڑا او دا امتحانی بزرگی دا یوکار جیڑا محمد پاک دی لسان رسالت دا قائل ہے آشق ہے انہیں سمجھے او دے نال دا عالم تے بزرگ ہو رہے باہویں مدر سے کس ایک دیارے نہیں پڑھے تو اللہ دی قسم تیرے دیا بزرگ تو تیرے دیا پاک بندہ نہیں یہ کر تیرا نظریہ ہی ہوئے میں زندہ رہنا ہے تا محمد بھی رسالت والی زبان دو تیشن وعدہ ہو گیا ہو نہ پکے کہ کوئی نہ ہاتھ کھڑا کرو جیڑے پکے ہو مارا تکریل ہاتھ کھڑا کرو اچھا چاہیے بندے سے سین پہ سہی کھوٹے ہو چلو خائے چلو ہے گال سون کی نوغل جان چھڑے لیں نبی علیہ السلام حضرت میں کو بھوکھ لگی کہ تیرے گھر آندہ پہ آم اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ پردیاں دیاں اوٹاں گی چون پردیاں تے ظلم تاں گی چون دیکھان تے جانن تے سونن والا یہ صفت کہیں دیتا ہے یہ گلہ کھلے کریں دن تے حضرت عمرہ کے سلام علیکم نبی کریم فرما لہو جی ترجہ بھی آگیا کین یہ آیا ہے اوہ میری سجی آکھا اوہ میری خبی آکھا اوہ میرا وزیرہ اوہ میرا خبہ بازو تے دولہ تو کیے آگیاں آنتا لسان من اللہ اوہ اللہ بھی یہ باتوں کیے آگیاں اللہ بھی یہ زبانہ نال بولنوالیا اوہ گوہ دن دن آبا خراجہ نلجو بے کو بھوکھ لگیے میں تاندہ پیاؤں تو دیکھا رج نبی کریم سجیا ہاتھ اپنا حبوبکر شدیق دے موٹے تیچہ رکیا خبات نبی کریم نے اگرہ تو مر دے موٹے تیاتھ رکے بسکرا کے آنکھیں لگے ترے ہی کو جائے ترے ہی کو جائے تیہ ایت تیاتھ کر کے رکیا تیہ آنکھیں لگے یار دیکھ گال میں دستان آج ان یہ موکہ آگیا اے بڑے بیارے ہوگا نا جہ مولا آنوی کھایا ہے اوہ کیڑا دن نے حضرت سات سابی میں کو گیا دھرائے گیندہ یا رسول اللہ میرا بھاگ بھی ہے بکریاں دے سلخے بھی ہیں چند دا نبیج بھی ہے با ٹھنڈے پانی بھی ہیں میں غریب دے گھر رہا ہوا میں تنو نواماویا میں تنو بکر بھی کھواوا میں تنو نبیج دا خجور دا نبیج بھی پیواوا تنو مطمروڑاوے بھرا تنو سین سرماوی کرا پڑا بانگوی کجا تنو بطمروڑاوی کرا تڑے ہک دیار تا میں غریب دے غریب خانے تے آو ہا میری دیار لکھی ونیا جو خدمہ تے محمد بھی چرائے گیا ہے یار میں دیوادہ کریں دام جو کڑائیاں ساں آج ربو موقع بان گیا ہے تے رب نے موقع آنو بنایا اس وقت پہ آؤ میرے ساتھ دو میں چلیے تری چلیے عوضہ کم بھی تھی ونیا سادہ بھی کم تھی ونیا سادہ بھوک دا الہا جو ونیا تیو دی دوک دا الہا جو ونیا جڑو دے دل دن در جوکھے جو نبی کریم آنے ان یہ ترے ہاتھ رکھے ہو ایسے دیکت وردے موڈے تے حضرات امردے چل دے پہ آن چل دے چل دے ہاں کزان نبوا سو یا ملک یا ما اللہ دے کسانے جاڑے کاما دے یہ گلکنیاں پاک تیسو شاہ خین پڑے نال میں چل دیا چل دیا کہیں لے اپنے ہاتھ نال اینج کریں دیں تیسی دیگ نو سینے نال لیں دیں انہوں ہٹا کے امر نو بھریں دیں دو ترہ جڑے لے تکرہ سینے نال لیں دو میاں کن لگے سادہ تا بھوک لائے گئیں سادیا بھوکا تا لائے گئیں انہوں سونا تیرے پچھیں آئیں جدے چلنے پر حسانو تا دو ترہ جڑیا تکرہ کھوائیں سینے دے نال کہ یہ جہی اما اندھا ہاتھ آیا جو بھک لائے نبی کریم وہیں دے پائیں آیا جل دے ویں 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 دے حضر سادہ دے گھر دے نیڑے جل دے گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دو حضر سادہ اپنے گھر ویچوں کہیں کم بستے باہر نکلے آئے ایک پیر لٹ کھورے توں باہر رکھیا تو کہ گلی وچ چمکارے گلی وچ چمکارے روشنی دا چتکارے تیہاں دا گھمکارے اس لے خیال کرنے لگا اللہ نہ بھولا ہے تا ساریاں دا سچیارے ایتا من سارے اے محمد دلدارے کیوں جو ملوم ہوں دا ایترو پھلیل دا گلزارے حضراتانہ ساتھین خدام تو عشرن رسول اللہ میں دہ سال محمد کریم جی خدمت کی تھی میں دو چیزہ نوٹ کی تھی ہیں جہاں محمد چیرے تے بھوک زیادہ ہوئے ہیں جدا محمد وجود سے دکھ زیادہ ہوئے ہیں اللہ پاک دی کسانے اب گے تو چار گنا زیادہ نور دیا اللہ تا چہرے تے ملوم دیا اللہ 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 دے پاک پیغمبر جدا انجے طرح حالوے چاندے پین حضرات سادہ اپنے کسے کاملوں گھاروی چوبائر نکلے جو دیکھے آتا جلی دیا نرچمکارے پیرہ دی مٹکو مٹکو رفتارے کبک نہ لے آدارے رٹھے یار بنائیں داندہ ہے تیاندہ ہے پیا اللہ دے پاک پیغمبر پتہ لگ جو جوا کے اللہ دے رسولوں نے جلدی جلدی پیر چھک کے اندروں بائے تھے آ اندروں کنڈا چا دیتا پاک دی ڈلی والا کے آپ تلوں بہرے آ نبی کریم باروں آگئے اللہ دے پاک پیغمبرہ دے سلام علیکم یا اہلا سعادے سلام علیکم یا سعادے اندروں بیٹھاتے ہیں نبی کریم پی چھوٹے والا کھڑے تیا کہاں گے کسمت نو آکھو میرے وزیرو دے سعادی گھر ویچے ایک تاک دا پردے تاک دی ڈلی دا پردے جین دے پیغمبر نو پتا کہ تو مویاں بھی گل کریں نا خراب ہو میں دنیا تے جہاں میں چھک اللہ کے دا چھوٹ تیرا جیرا پلن با نہیں لگ دا اللہ دے پاک پیغمبر آنکھیں لگے چلو واپس جلوں کہ جو گھر کوئی نہیں سادہ آیا تا تھی گیا اُدھار چڑ گیا ہو دے اُتھے تے سادی بولتا دن سادہ بوکھا چڑ گیا ہو دے اُتھے نت جوا دوندہ اللہ دے پاک پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم فرمانے چلو جے تکر نہیں لگ دا چلیے مسجد لے تے شکر تا کر لگیے اللہ دا جے تکر نہیں تا شکر تا ضرور جلے بھیلے ان یہ ترہا ہاتھ رکھ کے تردے پیان کہ ان یہ اللہ دے پاک رسول مسکرہ دن ذرہ برہ بری ملال نہیں آیا یہ خیال کی تا جو کوئی نہیں جلے اُسا ڈچھا پیرا دی آہٹ پی چھوٹے ہیں دی پہیے کار کار تھی گئی دروازے دی بھجے نکلے آہا ہوا آگیا نبی کریمے دی پر ابو کر کے ہی جاکے لگا آتائی نا آتائی نا آتائی نا آتائی نا آکا آتائی نا آتائی نا آنا اعمد بدلا امین گاج گاج کے وعیدہ پی cultivation بھٹا کیوں نہیں جوڑ گاجہ تلا یعنی مگر کڑیاں کیوں نہیں ستیاں میرے بھائی باپ تے خاندان سارا گھولے تے قربان ونی اللہ دے رحمتہ کی دیتے ہوئین دے ہو اللہ دے رسول فرمایا یار تُو جو گھر ہاں میں کوئی نہ اکے قسم رب دیئے میں گھر وے چام تے اندروں میں بیٹھان تے باروں تُو ساں کھڑے آئے اکے بھون دو تا جواب دے دو اکے اللہ دے قسم جواب دیتا ہے اکے جواب جے دے دوں تا وہاں تے میں سن لیں دا اکے جی میں سنوائیں دا تا تُو ساں سنگن دے جدہ میں سنوائیا نہیں تا آن سنوائیا نو سنن والا کاؤن بولو اگر آپ کامیلینٹ سپیل پتشیر سے رکھیں میں مجرسے کے لئے اپیل کر دوں رسول پاک راہی راڑوں جی امام پر آئی تھی اس میں نماز کرنا اکے میںriebenہی راہی راہی تھی اوہ اردی امامہ تائے بھائی مثالی جی اس سے نبی پاک فرمایا ہے مُسَّلَ لَيَ النَّبِيُّونَ لَيْلَقَ الْمُعْرَادِ فَسَلَّيْتَ بِهِمْ اللہ نے امبیاء کو مثالی جسم رکھتے انہا نماز کری محمد باطنہ ترحالی اے پیادر ہیں بھائی سپیج بات رہے ہیں امیر صاحب تُسا کہیں تُسا کو جاکہ آپ کو بیری سمجھ جتا کہا نہیں ہے یہاں بارے ہیں یہاں بارے ہیں یہاں بارے ہیں اللہ کے پاک رسول میں میراج والی راتی جو امامت کرائی ہے وہ ببارت آپ فرمایا ہے مُسْسِلَ لَيَمْ نَبِيُّونَ لَيْلَةَ الْمِعْرَادِ فَسَلَّيْتَ بِهِمْ اللہ کے پاک رسول فرمایا ہے اللہ نے امبیاء لِمُسْلَامُ کُونَ انہاں دے ارواحہ کُونَ جسے دے مثال چھالکے برزخ دے مثالی جسے دکھتے کبرانے اپنے جہاں سے رہ گئے ہیں انہاں دے ارواحہ کو مثال میں جسم دکھتے انہاں میرے پچھے نماز کر ہی تو میں نماز کر ہی سبحان اللہ اہلِ کتاب کون لوگ ہیں ان کی سب یہ جاہد ہے ان کے گھر کا کھانا جاہد ہے آج مجھو اہلِ کتاب دنیا کے ہی یا مسلمان یا مشرق ہندوستان نے فتوہ جاری تھی کہا جناد ویچے بعد فتوہ حضرت عشرق اللہ رحمت اللہ علیہ داوی انہاں نے لکھیا کہ بل اجماع مشرق کی زبیعہ حرام ہے اور بل اجماع آج کل یورپین کے یہود اور عیسائیوں کی زبیعہ بھی کھرا یعنی کتاب چونکہ آج انہاں دیکھا ہی نہیں اس وقت کہ اہلِ کتاب ہی نہیں جڑا اہلِ کتاب ہی نہیں اوہ دی زبیعہ کھانا دو جازہ سے تیرے سادھے ملک کے جڑے اپنے آپ نے مسلمانا سائند ہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ پارے سے جائے اسلام میں چونکہ ہیں وقت شرک کریں دیں یا کفر کریں دیں قرآن نہ دھائے اوہ تھی وہیں دیں مرتض کی تھی وہیں دیں مرتض مرتض بھی کتھی مسلمان نہیں کھا سکتا مسلمان کھاندہ ہے تو اس دی جڑا مرتض میں چاہے کفر کرے پیا جیوے اوہ یہود و نصارہ اہلِ کتاب ہن اوہ کافر تہن پر مشرق نہ ہے جیڑے انہ کی مشرق ہن اوہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا دا پترہ کھانا لے اوہ زیر علیہ السلام کو اوہ بھی برتب دن اپنے مذہبت انہ دی کو تھی بھی کام نہیں کہ آج سادھا جی ہی چھوٹ گیا کہ بدھو اہلِ کتاب دنیا تے سادھے باغ لوگا نوشہ سادھا کھانا لے سادھا تو خدا دنیا تک موسیقی